حبیل اور قبیل رامے میں اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب صوبیا نے سوچ لیا ہے کہ وہ بہو بنے گی تو اپنے ماموں کے گھر کی ہی چاہے حارس نہ سہی تو چھوٹا بیٹا تو ہے حارس جتنی اسائشیں تو اسے نہیں مل سکتی لیکن قادر کی صورت میں بھی اسے وہ گھر تو مل سکتا ہے جہاں پر وہ رہ رہی ہے اسی وجہ سے وہ قادر سے ایفیر چلانا شروع کر دے گی اور قادر ٹھہرا سیدھا سادھا انسان وہ ہو جن صوبیا کے چکر میں فنس آئے گا صوبیا سے سچی محبت کرنے لگے گا اس کا خیال رکھنے لگے گا اور جب ادھر حارس دیکھے گا کہ قادر اب صوبیا کے اتنا گلوزہ ہے تو وہ بھی حرم کو اور جو دینا چھوڑ دے گا اور صوبیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا کیونکہ اسے تو ہمیشہ سے عادت ہے قادر کی ہر چیز چھیننے کی اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ صوبیا کو اس سے دور کر دے اور اسی وجہ سے حرمدی حارس سے اپنی منگنی توڑ دے گی چھوڑ کر چلی جائے گی پھر حارس صوبیا کو پانے کی کوشش کرنے لگے گا اور صوبیا بہت خوش ہوگی کہ اس گھر کے دونوں لڑکے میری خاتل لڑ رہے ہیں زید روما پرومس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیے چیز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستان کسان آزمی شیئر کیجئے